اسلام علیکم میں حاجی مبارک آپ لوگوں کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں میں مکہ میں اس سال حج کے لئے آیا ہوں میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں جو لوگ کچھ پرائیوٹ سے حج کے لئے آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں اگر ان کا ویزا حج کا نہیں لگا ہوا ہے وہ لوگ مہربانی کر کے حج کے ویزے کے بغیر نہ آئے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مزید آئیشہ پر کہی آدمیوں کو پولیس والے پکڑ کے لے جا رہے تھے اور ان کے لئے بہت سخت سزا ہے چھ مہینے کی سزا ساڑھے گیارہ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا ہے اور ساری عمر کے لئے ان کے پاسپورٹ کو خروج کر دیا جائے گا وہ پھر کبھی سعودی عرب نہیں آ سکتے کسی بھی کنڈیشن سے آج پرائیوٹ والے اپنے چار پیسے کمانے کی غرصے کہ کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بیقابے میں نہ آئے اور کچھ سوچ سمجھ کر کام کریں آپ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں کہ حج کمیٹی نے ساڑھے تین لاکھ روپے لیے ہے اور آپ کو پرائیوٹ والا ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپے یا ساڑھے تین لاکھ میں لے کر کس طرح آ رہا ہے تو بھائی ان کے دھوکے میں بیقابے میں نہ آئے اور پوری تصدیق کر کے آئے یہاں قانونن بہت سختی ہے جگہ جگہ پولیس چیک کر رہی ہے خدا نخواستہ اگر آپ کسی طرح اگر پولیس کے سکنجے میں آگئے تو آپ کے لیے یہاں بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے میں آپ لوگوں سے گجارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس سال پرائیوٹ حج پر آنے کی تیاری کر چکے ہیں السلام علیکم